مہا بھارت کے انشاشن پر میں وشوامتر کے جنم کی کتھا اور ان کے پتروں کے نام یدیشت نے پوچھا پتہ میں یدی تینوں ورن کے منوشیوں کے لیے بھرامنت پرات کرنا کٹھن ہے تو مہا دوہ وشوامتر شتری ہو کر بھی بھرامن کیسے ہوگی میں اس بات کو اتھات روپ سے سننا چاہتا ہوں آپ بتانے کی کرپا کریں تو بھیشم جی نے کہا یدیشتر پور کال میں وشوامتر جی شتری ہو کر بھی جس پرکار بھرامنت تھا بھرامرشی ہوئے اس پر سنگ کو تم یدھات روپ سے سنو بھارت ونش میں ایک اجمیل نامک راجہ ہوئے تھے ان کے پتر مہاراج جھانو تھے جنہوں نے گنگا جی کو اپنی پتری بنایا تھا جھانو کا پتر سندودی اور سندودی کا پتر بلاکاکش تھا اس سے ولب کا جنم ہوا جو شاکشہ دت دھرم کے سمان تھا اس کے اندر کے سمان کانتی مان ایک پتر ہوا جس کا نام کشیک تھا کشیک کے پتر مہاراج گھا دی ہوئی ان کے کوئی پتر نہیں تھا اس لیے وہ سنطان کی اچھا سے ون میں رہ کر یگیا نستان کرنے لگے وہاں یگیا میں انہیں ایک کنیا پرابت ہوئی جو اس پرتری پر انپم سندری تھی اس سمیں چون کے پتر وکھات تپسی رچیک منی نے راجہ سیخس کنیا کے لیے یا چنا کی تب راجہ گادی نے کہا بھرگو نندن آپ مجھے شلک روپ میں ایک ہزار ایسے گھوڑے لا دی جئے جو چندرمہ کے سمان کانتی مان اور وائیو کے سمان ویگوان ہوں تظہ جن کے ایک کانت شام رنگ کے ہوں یہ سن کر چیون پتر رچیک منی نے چلک سوامی عدیتی نندن ورن کے پاس جا کر کہا دیو شریشت میں آپ سے شام رنگ کے ایک کان مالے چندرمہ کے سمان کانتی مان اور وائیو کے سمان ویگوان ایک ہزار گھوڑوں کے بھکشہ مانگتا ہوں ورن نے کہا بہت اچھا آپ کی جہاں اچھا ہوگی وہیں اس طرح کے گھوڑے پرکٹ ہو جائیں تانک بچات رچیک نے ایک ستھان پر آ کر گھوڑوں کے لیے چندن کیا ان کے چندن کرتے ہی چندرمہ کے سمان کانتی مان ایک ہزار تجسی گھوڑے گنگا کے جل سے پرکٹ ہو گئے گنگا کا وائی اتم تٹ کن نوج کے پاس ہی ہے میں ستھان آدھوی لوگوں میں اشتیت کے نام سے پرسدہ ہے تانتر رچیک نے پرسند ہنکر میں گھوڑے راجہ گادھی کو کنیا کے شلک روپ میں ارپن کر دی یہ دیکھ کر راجہ کو بڑا اشجرے ہوا انہوں نے شاپ کے بھی سے اپنی کنیا کو وست اور آبوشنوں سے الانکرد کر کے اس کا رچیک منی کے ساتھ بیا کر دیا بھرمہ رشی نے اس کنیا کا ویدھیوت پانی کرنگ گیا اور بھائی کنیا بھی انہیں پتی روپ میں پا کر بڑی پرسند نہ ہوئی ستیوتی کے ورطاب سے رچیک منی کو بڑا سنتوش ہوا انہوں نے اسے وردان دینے کی اچھا پرگٹ کی راج کنیا نے وہیں سارا سماچار اپنی ماتا سے کہا یہ سن کر ان کی ماتا بڑی بیٹی تمہارے پتی کو مجھ پر بھی کرپا کر دی چاہیے ان سے کہوں میں مجھے بھی پتر پردان کریں کیونکہ ان کی تپسیہ بہت بڑی ہے یہ سب کچھ کرنے میں سممرت ہیں ماتا کی آگیا پا کر ستیوتی ترنت پتی کے پاس گئی اور ان کی کہی ہوئی بات اس نے ان سے نمیدن کر دی ان کی ماتا کا بھی پرائے جانکر رچیک نے ستیوتی سکھا پریے میری کرپا سے تمہاری ماتا کو بھی شگری ایک گنوان پتر کی پرابتی ہوگی تمہارا پریمپورن انراد انرود نشول نہیں جائے گا تمہارے گرب سے بھی ایک گنوان پتر اتپن ہوگا جس سے ہماری منش پرمپرا چلے گی تمہاری ماتا رتوش نانا کے پسچات پیپل کے ورکش کا لنگن کریں اور تم گولر کے ورکش کا اس سے تم دونوں کی پتر پرابتی ہوگی تم لوگوں کے لیے میں نے یہ دو منتر پوتھ چرو تیار کیے ہیں ان میں سے ایک تو تم کھا لینا اور دوسرا اپنی ماں کو کھلا دینا ایسا کرنے سے تم دونوں کے پتر ہوں گی یہ سن کر ستیوتی کو بڑا حرش ہوا اس نے ریجی کمونی کی کہی ہوئی ساری باتیں اپنی ماتا کو سنا دی اور ان دونوں چرووں کی بھی چرچا کی تم اس کی ماتا نے کہا بیٹی تمہارے سوامی نے منتر سے ابی منتر کر کے جو چروت تمہارے لیے دیا ہے وہ تو مجھے دے دو اور تم میرا لے لو اس برکار ہم لوگ ورکشوں میں بھی عدل بدل کر لیں میں تمہاری ماں ہوں یدی میری بات ماننے کے لیے سمجھو تو ایسا ہی کرو اس برکار بات چیت کر کے ان دونوں ماں بیٹی نے ایسا ہی کیا اور ان دونوں کے گھر برہ گیا مہیرشی رچیک نے جب گھروتی ستیوتی کی اور دشتی پات کیا تو ان کے من میں بڑا کھید ہوا میں اس سے کہنے لے کہ شبے جان پڑتا ہے تم لوگوں نے چرو اور برکشوں کو بدل کر اس کا اپیوک کیا ہے میں نے تمہارے چرو میں سمپورن بھرمتیج کا سننیویش کیا تھا اور تمہاری ماتا کے چرو میں سمست شتریوں کی شکتی کی ستھاپنا کی تھی میں نے یہ سوچا تھا کہ تمہارے گھر سے تربون میں وکھیات گنوں والا بھرامن پتر اتپن ہوگا اور تمہاری ماں ایک وشیشت شتری کو جنم دے گی کین تو تم لوگوں کی عدلہ بدلی کے کارن تمہاری ماتا کے گھر سے تو اتم بھرامن اتمن ہوگا اور تم کٹھور کرم کرنے والے شتری کو جنم دوگی ماتا کے سنے میں پڑھ کر تم نے یہ اچھا کام نہیں کیا پتی کی بات سن کر ستی وطی شوق سے بیاکل ہوگی اور سنتبت ہو کر پرتھی پر گر پڑی تھوڑی دیر میں جب اسے چیت ہوا تو وہ سامی کے چرنوں میں صدر رکھ کر بولی بھرامرشی میں آپ کی پتنی ہوں اور آپ کو پرسند کرنا چاہتی ہوں مجھ پر کرپا کیجئے میرا پتر شتری نہیں ہوں میرے پتر کا پتر بھلے ہی کٹھور کرم کرنے والا ہو جائے پرنت میرا پتر ایسا نہ ہوں مجھے یہی بار دیجئے تاو ان مہا تبصی نے اپنی بھارہ سے کہا اچھا ایسا ہی ہو تندر ستی وطی نے جمہ دگنی نامک اتم پتر اپن کیا اور راجہ گادی کی ششنی پترین نے رچیک مونی کی کرپا سے بھرمووادی وشوامتر کو جنم دیا اسی سے مہا تچسوی وشوامتر بھرامنتوں کو پرابت ہوئے اور شتری ہو کر بھی انہوں نے بھرامن منش کی پرمپرا چلائی ان کے پتر بڑے تبصی بھرمویتہ بھرامن منش کو بڑھانے والے اور گوتر کے پرورتک تھے مدوچندہ دیورات اشین شکونت وبرو کالپت یاکیوالکی ستھون اولوک یمدود سندھیوہن ولگو جنگ گالو وجر سالنکائن لیلاڈھ نارد کورچامک واتولی موسل وکشوگری انگریق شلیوپ شت شچی چکرک ماروت تنگ وی واغ تگھن آشملائن شامائن گارگ جابالی ششرت کاریشی چنشرت پر پورو تنتو کپل تاڑکائن اپگہن آسورائن مارد رشی ہرنیاکش جنگاری واب بھرواینی بھوٹی ویبھوٹی سود سرکرد ارالی ناچیک چامپے اجین ناوطنتو واقنک سین یتی امبھورو چارو متس شریشی گاردھوی اور جی اوڈاپ ایک شی اور نار دی یہ سب رشی وشوامیتر کے پتر تھے تتھا وشوامیتر جی ید پی شتری تھے تتھا پی رجیق مونی نے ان میں بھرمتیج کا آگھان کیا تھا یدیشتر اس برکار میں نے تم سے سوم سورے اور اگنی کے سمان تجسی وشوامیتر کے جنم کی قطع یہ تھا ترو سے بتلائی ہے